بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس اسلامہ باسے تازہ تریم اپڈیٹس کے ساتھ آغاز آج لاہور سے کرتے ہیں زمان پارک میں جہاں خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے سوال جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے یہ زو مانی جواب انہوں نے کیوں دیا اور یہ کیوں کہا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے جو ہیں وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے خان نے واضح کیا اور یہ نفس کیوں استعمال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہمیشہ آرمی چیف ہوتا ہے اس لیے نئی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ان کا نئی آرمی چیف ہے ناظرین اس ملاقات میں اشاروں کے نائوں میں خان نے جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ برف پگھل سرد مہوری کی جو برف ہے اس کے پگھلنے کے جو اشارے دیئے ہیں ان کے پسے پردہ کیا کہانی چل رہی ہے اور نئی آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ساتھ ان رابطوں کے حوالے سے ان کے جو چار ایلچی سرگرم ہیں ان میں سے کون سے ایلچی وہ بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور اگلے ماہ مارچ کے پہلے ہفتے میں خان اور آرمی چیف کی مجوزہ ملاقات کا معاملہ کیا ہے اور ملکی سیاست میں ایک بہت بڑے بھونچال کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی اس مجوزہ ملاقات کا سب سے اہم اور قلیدی اور مرکزی نکتہ اور مرکزی ایشو کیا ہوگا یہ تمام دھما کا خیص خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین زمان پارک میں خان نے بہت کھلی ڈولی باتیں کی میڈیا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور کہیں بھی یہ اشارہ نہیں دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑے ہیں ایسی وہ نے کہا کوئی بات نہیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آرمی چیف اس جواب کا اس زوب مانی جواب کا ایک ہی مطلب تھا کہ نئے آرمی چیف کے بارے حوالے سے ان کے جذبات بھی نئے ہیں جو ان کی تلخیاں تھیں جو ان کی رنجشیں تھیں وہ سابق اسٹیبلشمنٹ یعنی سابق آرمی چیف کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لفظ بھی بولا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے یعنی نئے آرمی چیف جب کچھ پیشرفت کریں گے تو خان بھی پیشرفت کریں گے یہ ایک طرح سے گرین سگنل ہے اور اس گرین سگنل کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ان کے چار ایلچیوں میں سے جو ایک صدہ بہار ایلچی ہیں جس کے حوالے سے ہم پچھلے دنوں پچھلے ماہ بھی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں انہوں نے خاصی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور ایک ملاقات تیہ ہو گئی ہے مارچ کے غالباً پہلے یا دوسرے ہفتے میں یہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کا سب سے اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہوگا کہ نئے عام انتخابات کب اور کیسے منقد ہوں گے اس حوالے سے ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات بجٹ کے بعد ایک ساتھ منقد کیے جائیں تاہم خان کے اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں اور ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ خان نے اپنی کچن کیبنٹ میں یہ تمام معاملہ ڈسکس کیے ہیں اور اس بات پر عمومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ تحفظات اپنے ظاہر کرتی ہے فوری انتخابات پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ قدم آگے بڑھ کر تعاون کرنے پر تیار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بجٹ کے فوری بعد عام انتخابات منقد ہونے چاہیے اور وہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ عام انتخابات ہونے چاہیے ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ خان کے صدا بہار ایلچی جناب اجاز الحق سابق صدر جنرل محمد زیاء الحق کے صاحب زادے اجاز الحق کے ذریعے جو رابطہ جاری تھا اس میں بڑی پیشرفت ہو چکی ہے اور اگلے ماہ کے شروع میں یعنی مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں کپتان اور آرمی چیف کے درمیان ایک بازابطہ ملاقات منعقد کی جائے گی اس کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نہ صرف قومی اسمبلی میں واپس چلی جائے گی بلکہ نئے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی ہوگا اور پھر مرکز میں نگران سیٹ اپ کا معاملہ تیہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ جنرل آسم منیر کی طرف سے یہ واضح اور دو ٹوک پیغام خان کو دیا گیا ہے کہ ان کی کوئی سیاسی ترجیحات نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں مل کر عام انتخابات کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور خان نے اس حوالے سے رضا مندی ظاہر کر کے پی ڈی ایم سرکار کو ایل بی ڈی ایو کر دیا ہے اب اگر پی ڈی ایم اس اتفاق کے رائے سے بھاگتی ہے تو اس کے اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہونے کا اندیشہ ہے خان کے اس وارنے خان کی اس چال نے پی ڈی ایم سرکار کو بھنسا دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اس حوالے سے جوابی چال کیا چلتے ہیں اب کیا کوئی گوگلی کھیلتے ہیں یا اس پیشرف کو ہونے دیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پھر تعلی بجنا شروع ہو جاتی ہے اگر ایک بار تعلی بج گئی اور عام انتخابات کی تاریخ کا تائین ہو گیا چاہے وہ جولائی میں ہو اگست میں ہو یا سپٹمبر میں پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی اور پورے ملک میں خان کا سونامی چھانے والا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں ایک بار پھر اپنے ملک کی باغ دور سنبھالنے والے ہیں اس حوالے سے آپ کو ہماری طرف سے پیش کی مبارک باد ہو اس حوالے سے ہم آپ کو پیش کی مبارک باد پیش کرتے ہیں کہ اگر کچھ بیگر ایسے ایشوز پیدا نہ ہوئے اور یہ معاملہ جس انداز میں چل رہا ہے چلتا رہا تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے نجات دلانے والا کپتان واپس آ جائے گا اور انشاءاللہ العزیز جو ملکی معاملات ہیں وہ تیزی سے بہتری کی طرف جانے لگ جائیں گے اس حوالے سے ناظرین جو مزید پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حاسس موسیقی موسیقی موسیقی